اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج اس ویڈیو کے توسط سے ایک چھوٹی سی گزارش ذمہ داران مساجد کی خدمت میں رکھنا مقصود ہے اور وہ گزارش یہ ہے کہ ذمہ داران مساجد اپنے ایمہ کی رہائش کا انتظام کریں آپ کی مسجد میں جو امام ہیں ان کو رہنے کے لئے گھر فراہم کریں یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے خاص طور پر اس وقت ہمارے شہر کے پس منظر میں اگر میں گفتوں کروں تو اچھی خاصی رقم مسجدوں کی تعمیر میں مسجدوں کے منٹینس میں اور مسجدوں کے لئے زمین خریدنے میں صرف کی جاری ہے خبر آتی ہے ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ دو دو کروڑ تک کی زمینیں خرید کر کے مسجدیں تعمیر کی جاری ہیں تو اصل مسئلہ ذہن بنانے کا ہے اگر ذمہ داران مساجد یہ سوچ لیں کہ ہم کو مسجد کی عمارت میں ایک گھر الگ ایک چھوٹا سا مکان الگ اپنے امام کے لئے رکھنا ہے تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے نہ یہ کوئی بہت بڑا تقاضہ ہے گھر میں رہنا اپنی فیملی کے ساتھ رہنا اپنے بچوں کے ساتھ رہنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے یہ بہت افسوس کے بات ہے کہ امام یعنی ہمارے معاشرے کا اتنا عالی مرتبہ رکھنے والا شخص جو ہمارا دینی رہنما ہے اور جس کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے فائز شخص کے لئے یہ زندگی کی بہت بنیادی ضرورت ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا وہ ہم فراہم نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت افسوس اور شرمندگی کی بات ہونی چاہیے دیکھئے دنیا میں تو مہاجر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کرتا ہے یہ قیدیوں جیسی زندگی ہم نے بنا دی ہے امام کی ایک تو ان کی ڈیوٹی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو چوبیس گھنٹے خیال میں رکھنا ہے کہ مجھ کو مسجد میں رہنا ہے اور اس پر ان کو بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا ہے یا تو بھائی آپ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے بچوں کو پڑھائیے اور محلے کے ہی کسی فرد کو مسجد میں امامت کے لئے رکھئے جو محلے کے اندر رہتا ہے تو ہم ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم عالم دین نہیں بنانا چاہتے ان کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے اور ایمہ ہمام طور پر باہر سے لے کر آئیں گے اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے آپ کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ اس کو اپنے بال بچوں سے بلکل دور کر دیں گے یعنی اب اگر تجزیہ کریں گے کوئی آدمی تیس سال تک کی امامت کر رہا ہے تیس سال میں اس کو ہر سال ایک مہینے کا موقع ملتا ہے کہ وہ جا کر کے اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بی بی کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ رہیں کیا آپ به نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں ہم وہ بنیادی حق بھی اپنی امام کو فراہم نہیں کر رہے یعنی کل تیس سال کی مدد اگر آپ جوڑ لیں تو ایک امام کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لئے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لئے اپنی بی بی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیس سال میں تین سال بھی نہیں ملتے لہٰذا اس ظلم کا خاتمہ کریے ایمہ کے لیے اگر آپ ذہن بنا لیں تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے یعنی ایک محلے کے لوگ شادیوں میں لوگ کروڑو روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں جلسوں میں لوگ لاکھ روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں ایمہ کی تنخواہ بھی ویسے کم ہوتی ہے اور ان کم تنخواہوں کے ساتھ ساتھ جو زندگی کی بنیادی سہولتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم فراہم نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ کہ دین سے ہمارا تعلق کمزور ہے دین کی طرف ہماری رغبت کم ہے اور امام کے لیے یہ صرف اس کی ضرورت کا معاملہ نہیں ہے دیکھئے امام کو جب تک کہ ذہنی سکون نہیں محسر ہوگا تو دعوت کا کام، اصلاح کا کام، تعلیم کا کام جو اس کو کرنا ہے یہ بہت بڑا کام ہے، بہت اہم کام ہے اور اس کام کے لیے ایک طرح کے ذہنی سکون کی ضرورت ہے اور وہ شخص جو اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے دور ہے اس کو ذہنی سکون کیسے محسر آئے گا تو جو تعلیم اور تربیت کی ذمہ داریاں اس کے سر پر ہیں وہ کیسے عدا کرے گا ذہنی سکون کا بھی بات ہے اور سماجی شعور کا بھی بات ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی جب کسی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو معاشرے کی گہرائیوں کا علم ہوگا معاشرے کے نفسیات سے وہ واقف ہوگا معاشرے کی نبز پر اس کا ہاتھ ہوگا تو وہ معاشرے کی اصلاح کرے گا ہم امام سے ارچاد نہیں کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے پر اس کو معاشرے میں شامل ہی نہیں ہونے دیتے بھئی وہ معاشرے سے باہر رہ رہا ہے اس کو ہم نے ایک طرح سے مسجد میں قید کر کے رکھا ہے اس کی بیوی نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہے وہ مسجد کے اندر بند ہے تو جو مسجد کے اندر بند ایک علم ہے وہ معاشرے سے کیسے واقف ہوگا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی نہیں رہتا ہے مثلا بیوی کے ساتھ اس نے سلوک پر اگر کسی امام کو تقریر کرنی ہے تو کیا تقریر کرے گا وہ بچارہ ایک سال سے اپنی بیوی سے خود دور ہے تو وہ کیا بیوی کے اس نے سلوک پر تقریر کرے گا اس کو تقریر کرنا ہے بچوں کی تربیت پر تو کیا وہ بچوں کی تربیت پر تقریر کرے گا وہ بچارہ خود اپنے بچوں سے دور ہے اس کے بچے بغیر باپ کے پل رہے ہیں تو سماجی جو شور ہونا چاہیے ایک معاشرے کی نفسیات سے واقفیت کے لئے بھی ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ معاشرے کا حصہ ہو اور پھر یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کسی امام کا یا کسی عالم دین کا قدم فسل گیا اور وہ کسی زنا میں یا کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات میں پکڑا گیا ان مسائل کا صد باب کرنے کے لئے بھی ضروری ہے بھئی دیکھئے امام یا علم دین کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہے اس کو بی بی کی ضرورت نہیں ہے اس کی اپنی خواہشات نہیں ہیں تو اگر یا تو یہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی نفس پر کنٹرول نہیں کر پائے گا اور بہک جائے گا گناہ میں ملوی سو جائے گا یا اگر نفس پر کنٹرول بھی کر لے تو یہ جو انسان کی فطری خواہشات ہوتی ہیں جو اس کی نیچرل نیٹس ہوتی ہیں وہ اگر اس کو دبا کر کے رکھے گا تو یہ اس کی صحت کے لئے بھی نقصان دائیں یا تو وہ اس کی صحت کو تباہ کرے گا یا تو وہ گناہ میں بھی ملوی سو سکتا ہے تو ان مسائل کا صد باب کرنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ایمہ کو ایک ذہن آپ بنا لیں یعنی پورا محلہ مل کر کے پورا سوسائٹی مل کر کے امام کے لئے ایک چھوٹا سا کمرے کا انتظام نہ کر سکیں یہ ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہونی چاہیے تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی اگر آپ ذرا سا توجہ دیں اگر آپ خود مسجد کے ذمہ دار ہیں اور میری یہ گزارش سن رہے ہیں تو آپ ذرا سی کوشش کریں اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں اگر آپ مسجد کے ذمہ دار نہیں ہے تو اپنی مسجد کے ذمہ داروں سے ملیں اور ان کے ساتھ مل کر کے کوشش کریں کہ امام کے لئے رہائش کا انتظام کیا جائے ہمارے یہاں مساجد کی ذمہ داران بہت شکایت کرتے ہیں کہ ان کو قابل امام نہیں مل رہے تو جو قابل امام ہوگا اس کے لئے آپ کو اچھی تنخواہ اچھے اخلاق اور جو بنیادی زندگی کی سہولتیں ہوتیں وہ آپ کو فراہم کرنی پڑے گی اگر یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہم نے اماموں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے ٹرسٹیوں یا نمازیوں کی طرف سے وہ ختم نہیں ہوئی تنخواہوں کا میار نہیں بڑھے گا اور جو سہولیات ملنی چاہیے وہ نہیں ملیں گی تو اب یہ تصور کرنا کہ کوئی انسان پیٹ پر پتر بھان کر کے آ کر کے مسجد میں امامت کی ذمہ داریاں دا کریں یہ ایک غلط طرح کی امید ہے ایسی امید اب نہیں رکھنا چاہیے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ امامت کا منصب جو ہمارے معاشرے کا بہت اہم ترین منصب ہے اس پر اچھے لوگ فائز ہوں قابل لوگ فائز ہوں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اچھے ایمہ کا انتخاب کریں اور اچھے ایمہ کے لئے ضروری ہی کہ آپ ان کو مناسب تنخواہ دیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور جو بنیادی سہولتیں دینی چاہیے وہ ان کو فرام کریں موسیقی